ہلو اسلام علیکم یار آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف اور سلپ ایڈوکیشن پہ ہے تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تھوڑا ویٹ کر لے اس ویڈیو کو فل واش کر دینا یہ جو سامنے آپ کو فن لینڈ جو ملک نظر آ رہا ہے اس کی بارے میں تھوڑا آپ کو ہیسٹری بتا دوں اس کا میں آپ کو ایڈوکیشن کا لیول بتا دوں ہمارا لیول چک کرو ان کا لیول چک کر دے فن لینڈ میں نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ گورنمنٹ سکولز اینڈ کولجز ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اس کی کمپیرزن اگر آپ پاکستان سے کریں گے تو پاکستان میں سکسٹی پرسنٹ پریویٹ ہے جبکہ فورٹی پرسنٹ کون سے ہے گورنمنٹ سکولز اینڈ کولجز ہے صحیح ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایوریج جو سٹوڈنس ہوتے ہیں ایک کلاس میں وہ سکسٹین سٹوڈنٹ سے زیادہ پڑھائی گا نہیں ایک سٹیچر کی جو پڑھانی کی جو ٹائم ہوگا وہ سر میکسیمم فور ہورز ہوں گی یہاں پر کیا ہے دیکھیں یہاں پاکستان کی میں بات کروں ایکیڈمی سے کولجز ہے دیکھیں سٹیچر کیا کرتا ہے کالجز میں بھی پڑھاتا ہے پھر چلا جاتا ہے ایکیڈمی میں ایکیڈمی میں بھی وہ کلاس لے لیتا ہے چار چار پانچ پانچ گھنٹے ایکیڈمی پڑھاتے ہیں تین تین چار چار گھنٹے کالجز میں پڑھاتے ہیں اب پاکستان میں صرف اور صرف سکسٹی پرسنٹ گورنمنٹس فورٹی پرسنٹ گورنمنٹس کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں جبکہ سکسٹی پرسنٹ پریویٹ ہے اب یہ بات اگر آپ کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں تو دیکھیں ایک ٹیچر اگر کسی گورنمنٹ ادارے میں پڑھا رہا ہے تو اسی گورنمنٹ ادارے میں اگر وہ سٹیڈنٹ کو پڑھا رہا ہے تو وہ وہ لیول نہیں پڑھائے گا جو اکیڈمیز میں وہ پڑھائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر ایک ٹیچر سارا جو اس کا نولیج ہے یا سارا جو کانورسیشن ہے یا جو کلاس ہے جو ٹاپک ہے وہ اگر ایک ہی جگہ پہ پڑھا لے ایک ہی جگہ پہ اگر سکول میں پڑھا دی یا کالج میں پڑھا دی تو اکیڈمی کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے کچھ رہے گا نہیں صحیح ہے نا تو سٹیڈنٹس کو وہ لیول نہیں پڑھا جاتا سکول اور کالج میں اب ہر ایک شخص تو اکیڈمی نہیں جا سکتا ہر ایک شخص اپنی لیے الیک ٹیچر نہیں رہ سکتا ہر ایک شخص ایک ٹیچر کو ہائر نہیں کر سکتا کہ وہ اسے جا کے کالکولس اور پروگرامنگ اور یہ سب کچھ پڑھا سکے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچر سکول میں وہ وہ لیول کی جو سبق ہے وہ جو ٹاپکس ہے وہ اسپلین نہیں کرتے کیوں کیونکہ اکیڈمی میں آ کر پھر وہ کیا پڑھائیں گے سٹیڈنٹس کو ٹھیک ہے نا تو بہت بیسکس بتائی جاتے ہیں سکولز اور کالج میں جب اکیڈمی کی بات آ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ہائی لیول آپ کو پڑھائے جائے گا اگر یہی ہائی لیول سکولز میں ہی پڑھائے جاتے ہیں تو کتنا آچہ ہوتا اکیڈمی پاکستان میں اکیڈمی بیزنس ہے میں اس سے پہلے جیسے اکیڈمی میں تھا میں نے ایفیسی کا جو اکیڈمی پڑھائی تھی پڑھائی تھی اس میں دیکھیں میں نے تین سبجکٹ لی جس کی میں نے چارہزہ روپے چوبیسزہ روپے میں نے اس کی پیرمنٹ کی تھی سہیے اب دیکھیں میں نے صرف وہاں پہ سیکھا کیا ہے صرف کالپلس میں نے بہت سیکھا ہے ٹیچر بہت اچھے تھے بہت اچھا پڑھاتے تھے لیکن اب کمیسٹری فیزکس دیکھیں ساری ٹیچروں کے اگر آپ داڑی تھے کے نا تو اتنے بڑی بڑی داڑی لیکن ان کا کام جو ہے وہ بس چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ سمجھے میں اپنے کورس کو وائنڈ اف کروں کل یہ میری پیچھے نہ آ جائے کہہ دے کہ آپ نے میرے لئے کورس ختم نہیں کیا صحیح ہے نا تو یہ ہمارا لے والے اتنے بڑی داڑی رکھ کر تم کل کو اپنی بچے سے کسی اچھی اچھی چیز رکھنے کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہو کل کو تم یہ کہو گے کہ میرا بچہ میرا بات نہیں مان رہا تو کیا ماننگی گا اگر آپ نے کسی دوسرے کی بچے پر شفقت نہیں کی ان کو وہ لیول پڑھائے ہائی لیول آپ نے پڑھائے نہیں جو اس کا لیول ہے اس کی ریکوارمنٹ ہے آپ نے اس کو نہیں دی صحیح ہے دیکھیں پیسا ایک ادارہ ہے پیسا پیسا کے نام پہ وہاں پہ ہر سال لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں وہاں پہ ہر سال لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں جبکہ اس میں سے جو فرس پوزیشن پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں پہلے ٹین ہولڈرز اس میں فن لینڈ کی سٹوڈنٹس مست ہوتے ہیں فرسٹ میں نہیں فرسٹ ٹین میں صرف ایک سٹوڈنٹ نہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹین ففٹین یہ سٹوڈنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ وہاں پہ وہ لوگ کوالیفائیڈ کر لیتے ہیں اور اس ادارے میں اپنا ایڈمیشن لے لیتے ہیں اب پاکستان کی اگر بات کر دیں کہ پاکستان کی میں ایک منہ میں آپ کو کچھ دیکھا یہ یہ ہمارے کی بھی کی ایک ٹیکس بک ہے اب اگر ایک سٹوڈنٹ اس بک کو ختم کرے اور اگر میں اسے کہوں کہ آپ نے فسی کا جو جتنا بھی آپ نے پڑا ہے فسی میں آپ نے پڑا ہے صحیح ہے لیکن میں اگر پنجاب ٹیکس کو بک اٹھا لوں اور اس سے ایک سٹوڈنٹ کو دے دوں تو وہ نہیں کر سکے گا کیوں اب یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فسی کی جو بکس میں جو چیزیں رکھیے کے پی کے میں کے پی کے کی ٹیکس بک کی میں بات کر رہا ہوں یار وہ اس کا لیول پنجاب ٹیکس بکس کی مقابلی میں بہت کم ہے آپ کو چاہیے جو سٹوڈنٹ پنجاب ٹیکس بکس پڑھیں گے تو ان کا اگر وہ کے پی کے بکس اس کے سامنے آپ رکھیں گے تو اس کو بلکل ایسے مزاق ہی لگے گا صحیح ہے نا اگر ایک سٹوڈنٹ کے پی کے کا بکس پڑھ رہا ہے تو پنجاب کا جو بک ہے وہ نہیں پڑھ سکے گا میں یہ گرانٹی کی ساتھ ساری سٹوڈر ٹیچرز کی میں بات نہیں بہت سی ٹیچرز میں نے جب کالجز میں تھا میں نے بہت کچھ دیکھ آیا اب میں اگر یہاں پر ہر ایک چیز کی پیچھے لگ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے خیر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بک پڑھنے کی بات آپ پنجاب ٹیکس بٹ کو نہیں پڑھ سکے یار وہ بک اس سے ہزار گناہ بہتر ہے آپ اس کا لیول چک کرے میرے پاس بک بھی پڑھی ہوئی ہے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ اس کی گائیڈ ہے صحیح ہے اس کا لیول آپ چک کر لیں اس کا گائیڈ دیکھ لیں اور اس کا جو اندر جو میٹیریل ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو بلکل حیرانگی ہوگی شاہ ہاں بواقی اس میں جو چیزیں ہیں وہ امیرے کے پی کے ٹیکس بک میں نہیں ہے تو یہ بک جو پبلش ہوا تھا 2006 میں اس کو پبلش اب تقریباً ایک سال پہلے اس میں کچھ چینج کیا گیا پنجاب ٹیکس بک ایک ٹوپک اٹھایا ہے اور اس کے فائف چپٹر میں اندر ڈالا صرف اتنا چینج جاب نہیں کیا ہے مطلب اب اس کی مثال ایسی ہے میں آپ کو اس کی مثال لے تھا ایک ریس ہے اب سیٹی بچ گئی لوگ باغ گئے لیکن اب ایک شخص دس سال بعد باغ رہا ہے اب لوگ پہنچ گئے اپنے ٹارگٹ کو تم اب باغ رہے ہو تو جو پہلے دینے چاہیے تھی اب مجھے پانچ سال بعد دس سال بعد آپ مجھے دے رہے ہیں صحیح ہے نا انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے ان کا دیکھیں ایٹی لیول ان کا اتنا ہائی ہے گوگل کا سی او کون ہے انڈیا نا مایکروسوف کا کون ہے نوکیا ہمارے ایڈیوکیشن کا لیول ہے اس بک کو اگر سٹوڈنٹس میرے بہت سی دوست ہوں گی جو اس کو دیکھیں گی اب اس کو بھی آپ دیکھ لے اٹھا کے دیکھ لے اور آپ اس کو بھی دیکھ لے آپ کو نظر آ جائے گا اب میں یہ نہیں کہ رہا کہ یہ بک اتنا ہو نہیں یہ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان دونوں کا کمپیرزن کر رہے تو پنجاب ٹیکس بک اس سے اچھا ہے صحیح ہے نا اب آجاتے اس کی پڑھانے پر دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک فلن لینڈ جو جہاں پر اس ملک میں اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے تو یہاں پر آپ کے لئے 5 years کا experience ہونا چاہیے اب یہاں پر لوگ ڈگری لے لیتے دوسری دن پریویٹ کالیج میں پڑھانے شروع کر دیتے سٹوڈنٹ سوال کرتے سٹوڈنٹ اس طرح گزر جاتا ہے جتنی بھی پریویٹ کالیج یا یونیورسٹی ان میں جتنی بھی اس کی آنرز وہ سارے گورنمنٹ میں ہوتے اب گورنمنٹ کا شخص کون چاہے گا کہ گورنمنٹ کے ادارے کو اچھا کرو اور اپنے ادارے کو خراب کرو جتنا ہو سکی گا خراب کرے گا کہ لوگوں کو اس پریویٹ کرتے اس اکیڈمی میں سکول میں پڑھا نہیں سکتے سکول میں بیٹھ کہتے کہ میں تک گیا ہوں لیکن اکیڈمی میں تم چار چار اور پانچ چھے چھے گنٹ ایک کلاس لے رہے ہو تو یہ کیا ہے حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس پہ ایکشن لینے چاہیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے کون اس کو ٹھیک کرے گا خیر ہم بھی بس اپنی رائے کا اصحار کر رہے دیکھیں پتہ نہیں کہ ہمارے آواز سے ہم جو سٹرگل کر رہے اس کیلئے پتہ نہیں کہ وہ کوئی سنے گا بھی نہیں نہیں لیکن ہمارا ایک اپنا کوش جو ہم لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھ لیتے ہیں سٹوڈنس کو بھی اویرنس ہونے چاہیے پڑھانے کیا ہونا چاہیے اب جو کی لگ ڈاؤن میں جو آن لائن کلاس ہماری شروع ہے نا اب میں نے یوٹیوب پہ ادارہ چینل دیکھا تھا اس کا ویب سائٹ پہ میں جب وزٹ کیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سٹوڈنس کو آڈیو کی ذریعے پڑھائے جاتا ہے آڈیو تم ویڈیو سے ہمیں نہیں سمجھا سکتی ہم سمجھتے بھی نہیں ہماری تیجر کی بھی غلطی نہیں ہماری بھی بہت سے غلطی جو چیز آپ نے دس سال میں کوشش نہیں پڑھانی کی وہ اب میں دو مہینے میں کس طرح سکھوں گا صحیح لیکن آڈیو کے ذریعے وہ اپنی سٹوڈنس کو اپنے کلاسز یا اپنی لیکچر پروائیڈ کرتے اور سٹوڈنس ہنڈرڈ ویڈیو 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 تینک ویڈیو ویڈیو اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تمز اپ کرنا ہے